حسن وہ امام جس کی سنا خود خدا کرے اور معصوم وہ کے سورہ کوسر دعا کرے گویا ہو جب کبھی تو زہرہ سنا کرے اور جس سے خدا آل کی ابتدا کرے بے چینیوں میں جو رسول کے دن کا چین ہے اور حسن وہ امام جس کی ریایہ حسین ہے مہربانی مہربانی اب آپ کے سامنے حجت الاسلام مصور غم جناب مولانا محمد حسن صاحب آفدریہ خان خطاب فرمائیں گے پھر بھی ایک مرتبہ بلند آواز دنال صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات باواز بلند خدا واند عالم صدقہ محمد والے بیت محمدہ حب علی طاب شہدر حامد علی اور باقی دیگر مریض مومنین نخالق صحت کاملہ آجنا عطا فرمائے صلوات پڑھو اوہ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام علی اوہ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم صلوات صلوات و السلام علی ووزیرہی وابن امہی ووارس علمہی والد شبیر و شبر زینت مسجد والممبر فاتح اہد والخیبر قاتل مرحبے ولندر امیر المومنین صلوات صلوات و السلام علی سیدت جلیلت تاہرہ زکیہ نکیہ رزیہ مرزیہ مخدمت المظلومت محرومت اللہ محرومت اے انحق مراس ابیان سیدت نسائل عالمین صلوات 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 مکتول اللہ مذبوع من الکفا فِي کربلا فِي یومِ اشورا انذی کالہ اند وقت وداعه من الخیام یا زینب وَيَا اُمَّ قُلْسُمِنْ وَرُقِيَتُ وَسَكِينَتُ عَلَيْكُنَّ عَلَيْكُنَّ عَمِنِ السَّلَامِ عَلَيْكُنَّ 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 ماشاءاللہ خالقِ خَالِقِ کَانَا تمام آباد ورشاد فرماؤے سوائے مظلومِ کربلا دے غم دے دنیا دہور کوئی غم صدمانہ دیکھو اتنے مومنین مرہوم ہوگئن خالق تمام مومنین جنت الفردوس عطا فرماؤے مریض مومنین یا کئے مصیبت کوئی مومن مبتلا ہے خالق تمام مومنین جمعی پریشانیاں مصیبتاں مسائب مشکلات دور فرماؤے مرے مہترم ارشاد رب العزت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَاءِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ فرمائے دے میں جنتِ انسانانوں خالق صرف اس سے واسطے کیتا ہے جو میں اللہ دے عبادت کریں اور ہے بھی حقیقت اللہ نے اس پوری کائنات تج انسانوں مرکزی حصیت عطا کی دیا جتنی بھی اللہ مخلوق خال کی دیا جزدہ کوئی انتہا نہیں ماشاءاللہ البتہ چار حصیت مخلوق تقسیم ہے اس تو پنجمہ حصہ کائنی یعنی چار قسم ہیں ان پنجمہ قسم کائنی پوری کائنات اچھو کچھ مخلوق کو ہے تو جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیری صرف اکل رکھ دیئے خواہشات کائنی ماشاءاللہ اللہ نے ایک اکل عطا کی دیئے خواہشات کائنی ایک مخلوق ہے وہ صرف خواہشات رکھ دیئے اکل کائنی ایک او مخلوق ہے نہ خواہشات رکھ دیئے نہ اکل رکھ دیئے چوتھی قسمیں خواہشات بھی ہے اور اکل بھی ہے سبحاناللہ توجہ ہے یعنی کریم اللہ نے چار قسم اچ مخلوق پیدا کی دیئے ایک مخلوق صرف اکل دانائی عطا کی دیئے وہ صرف ملائکہ ان خواہشات بکھ نہیں لگ دی ترے نہیں لگ دی شردی نہیں لگ دی توجہ ہے گرمی نہیں لگ دی کوئی اولاد دی فکر نہیں مال دی فکر نہیں کوئی نہیں صرف اطاعتِ خدا ہے جہدہ جو ذمہ داری ہے جو ڈیوٹی لگ گئی ہے بے امرہی یا مالون اللہ دے ہر عمر دے پہ باندے جہدہ ڈیوٹی ہے بتا ہے ہمیشہ ہمیشہ واسدیں قیام کرنا ہے او کیعامی چے جہدہ ڈیوٹی ہے تا ہے ہمیشہ ہمیشہ رکو کرنا ہے اور رکو ہی چے جہدہ ڈیوٹی ہے تا ہمیشہ ہمیشہ سجدہ دے منا اور سجدہ ای چے یعنی جو جو ڈیوٹی ہے اور بعض فرشتہ نہیں عجیب ڈیوٹی ہے ایک فرشتہ ہے کہ جیڑا اللہ دی تسبیح ابتدائے دنیا تو وہ کر رہی ہے آئی دن تک وہ سا نہیں بدلیا وہ جدا جی میں سا بدل سی دنیا وہ کوئی سی ایسے ایسے عظیم الجسہ فرشتہ دن واقعات بھی اللہ نے یہ خلقی تن بہرحال فرشتہ دی ڈیوٹی ہے اللہ دے حکم نو تسلیم کرنا جو ڈیوٹی لگ گئی ہے جن دی ڈیوٹی ہے کہتا ہے روح قبض کرنی ہے وہ نہیں دے دا جکہ میں امیر دی روح قبض کرنی پہاں یا غریب دی چنگے دی روح قبض کرنی ہے یا مارے دی شہنشاہ دی یہ روح قبض کرنی ہے یا گدہ گردی نہیں اس دی ڈیوٹی ہے روح قبض کرنی ہے نہ کوئی خاندار روک سکتن نہ قبیلے نہ قومہ نہ حکومتان ایسا اس دا اپنا نظام ہے مولا علی فرمیلن حالتر آوئے ذا داخل منزلن قدئیں اس فرشتے نوڈٹھائیں انہیں جڑا داخل تین دے روح قبض کرنی ہے یعنی ان دا اپنا نظام ہے ہکے مخلوق دوسری مخلوق ہے جس دے کول صرف خواہش ہے اکل کا ہی نہیں وہ ہیوانات کھاونا پیونا جاندن جاگنا سمنا انہوں نے نہیں پتا جو اسا جڑا کھا رہے ہیں اپنا ہے پر آیا ہے جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے انہ دے یہ حلال حرام انہ واسطے ایک ہوئی نہ جو کچھ مل جاوے اڑپ کر کے کھاو جاو ہو جو ہے تریجی مخلوق ہوئے کہ جس کو نہ خواہش ہے نہ اکل ہے کوئی جمادات جتنے ہیں نہ کوئی خواہش نہ بک نہ ترے نہ پیاس نہ کوئی سوچ نہ کوئی فکر اکل کوئی نہیں چوتھی مخلوق ہے جس نو اللہ نے اکل بھی دیتی ہے تے خواہشات بھی دیتی ہیں اوہِ حضرتِ انسان بسم اللہ بہت چیزہ دیتی ہیں انہوں دو طاقتیں انسان دیکھو رہا نفسی وما سواہا فعلہمہا فجورہا و تقواہا انسان نو دو طاقتیں دیتی ہیں اچھائی دی طاقت بھی دیتی ہے برائی دی طاقت بھی قَدَ فُلَحَ مَنْزَقَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَهَا جائے اپنے نفس انہوں آلودگیاں تو بچا لے اوہ کامیاب تے جیڑا نہیں بچا سا گیا اوہ گھاٹے چھ سمجھ آ رہی ہے تو میرے بہترم ہون خالے کے کائنات نے اے چار قسمی مخلوق خل کر کے تے اس پوری مخلوق دویچوں اللہ نے چُنیاں انسان ہوئے فرشتہ دے ایک میجار ہے لیکن چونکہ فرشتے خواہشات نہیں رکھ دے جہدہ انسان خواہشات کنٹرول کر کے اللہ دیتاعت کرے تے ملائکہ تو اپنا منزل ودا سکتے ملائکہ دے جیڑی منزل اس تو ملائکہ ودا نہیں سکتے یعنی جیڑا میجار ہے جہدہ اس تو اتے ملائکہ نہیں جا سکتے پر انسان دے ہاتھ دی کائنی وہ جتنا اپنے آپنو بلند کرنا چاہے وہ اتنا اپنے آپنو بلند کر سکتا چونکہ ملائکہ کو روک کرنا لی طاقت نہیں جیڑی نیکی تو روکے انسان دے کول مل روک کرنا لی طاقت ہے جیڑی ہر کام تے نفس امارہ رکھے دے کمال ہے وط اس انسان دا کہ جیڑا نفس امارہ دا مقابلہ کر کے تے اوہ اللہ دی اطاعت کرے چونکہ نفس امارہ سب نالوں بڑی رکاوٹ ہے انسان واسطے حضور دے صحابہ کرام ایک میدان جنگ کی چوبہ پسائن تے سرکار فرمایا کہ مرحبہ آئے میرے صحابیاں ہو تو اسی جہاد اصغر کر کے آئے ہو حیران ہوئے آقا اسی جہاد اصغر کر رہے ہیں اسی تلواراں جھلیاں زخم جھلے بکھا نبھائیاں پردیس مسائب مشکلات یہ جہاد اصغرے تدسو جہاد اکبر کیا ہے سبحان اللہ فرمایا جہاد اکبر ہے اپنے نفس دے نال جہاد کرنا جیڑا ہر ویلے دا دشمن ہے پہلو اچھ اٹھ دیاں بہن دیاں کمال ہے اس انسان دا و جیڑا اپنی خواہشات تے غالب آجاوے یہ وقت ہر بندے دا کم نہیں اگر غالب آسکدے تو علی اللہ کل غالب ہو سکدہ نارہ حضر جنگ خندق تو جو ہے یعنی کنٹرول اپنی خواہش تے اپنے آپ تے جیڑا کنٹرول کرے وہ بالکل ہی علاہ کل غالب ہو سکدہ ہے اور مولا دا لکب بھی آئے کہ جسے لے سلوات پڑھ دے وہ با آواز بلان دے عمر ابن عبدعبد مقابل مولا تشریف لائین تے عمر ابن عبدعبد نے پوچھا ہے کہ آئے جوان کس خاندان دے نال تعلق ہے نام کیا ہے کہندہ چشم و چراہو تو مولا نے اپنا تعرف کرایا کہ سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نا حیدر رکھا نارا حیدری نارا حیدری تو یا کھنگا علی تیرے نال محمد نے زیادتی کی دیئے میرے مقابلے جب بھیجتے ہیں پتہ ہی بھی میں ہزار جوان کی طاقت رکھن والا علی فرمایا آپ ہمیں کچھ ہو جاوے میرے سردار دا حرفیں حق کے تیرے مقابلے جب بھیجنا حق کے تو ہزار جوان دی طاقت رکھ دے تک کمزور کوئی میوی نہیں میوی علی ابن عبی طالبہ نارا حیدری سبحان اللہ تو مولا کھنات نے عمر ابن عبد نے فرمایا عمر میں سنے جیڑا تیرے مد مقابل ہوئے ترائے گلہ تیرے نال کرے تو ہیکم مل لے اکر لگا ٹھیک ہے فرمایا میری پہلی گا لے جو اسلام قبول کر لے اکر لگا اسلام قبول نہیں کردہ پیودہ دیال الدین اے نہیں چھوٹدہ اچھے نہیں کر سکدہ تو وقت واپس چلا جا میدانی چھو میرے نال مقابلہ نہ کر اکر لگا دلتاد ہے والو انہاں پر عرب نہیں اور تتانے دیسن اکر لگا اکر لگا چھوڑا ہے اس وقت نہیں مائدہ اچھا مولا فرمایا وطری جی کا لے جو آگ گھوڑے تلایا تے میرے نال پیدل مقابلہ کر یہ پہلا مد مقابلہ یہ ہمارے ابن عبد و مدہ جہاں اس کو پیدل دعویٰ دیتی ہے بارا لتھے تے جدا جنگ شروع ہوئیے تے اتنی شدت دینا رد و بدل ہوئیے جو پتہ نہ پیا لگ دا غالب کونے مغلوب کونے دھور اٹھئے کافی ساری دیر تو بعد ایک تکبیر دی آواز بلند ہوئی اللہ ہو اکبر اس وقت سارے صحابہ کرام خوش ہوئیں الحمدللہ جو اہلی غالبے تے دشمن مغلوبے تھوڑی دیر دے بعد لٹھا ہے تے مولا اہلی اندھے سینے تے سوار ہی نا تے بہت بڑی خوشی ہوئی ہے جو اہلی سینے تے سوار ہے تھوڑی دیر دے بعد لٹھا ہے تے مولا چھوڑ کے ہٹ گئے نا سار بھی جدا نہیں کی تا دشمن نو چھوڑ کے ہٹ گئے نا ایک گال ہٹن علی بڑی تاجب خیز آئی پکڑا ہویا شکار تے علی چھوڑ کیوں دیتے ہیں اس دی وجہ کیا ہے بلکہ بعض نے تے اعتراض بھی کر دیتے ہیں سائیں علی بہادر پورے ہنے فنون جنگ نہیں جاندہ یہ ہے ہنے دشمن کو چھوڑن دا موقع نہیں خطرہ اے وی آئی مت اٹھے تھے کوئی نقصان کرے سی سبحان اللہ بہرحال میں جڑا نکتارج کرنا ہے تو مولا دور ہو گئے پھر کافی دیر تو بعد بڑے آرام نال میرے مولا نے اس نو فنار کیتا ہے سار جدا کیتا ہے تے غون واپس ولن تے سرکار پیغمبر نے ود کے علی مولا دا استقبال کیتا تے پوچھے آیا علی اے فرماو اے پکڑا ہویا شکار چھوڑا کیو آنے امر دے سینے تو اتر کیوں آئے ہاوے اللہ فرمیدن میں اس بحث تے اتر آیا دشمن دے سینے توں تو جس سے لئے میں اس نو زمین تے سٹھتا ہے اس جسارت کی دیئے اس لابدہان سٹھتا ہے میں نو غصہ اے ذاتی لیکن میں جہاد کر رہا ہوں سفی سبیل اللہ میری جہاد کاؤں اس دنوں پر کاؤں بیان کر سکتا یعنی یہ علی دا کمال ہے کہنو کیا پتا یعنی مولا فرمیدن میں جہاد پیا کر رہا ہوں سفی سبیل اللہ اللہ دی ماہ حضر رضائے خدا واسطے لیکن جس سے لئے اس جسارت کی دیئے من غصہ اے ذاتی چھوڑ کے اس واسطے علی دا ہوگیاں تاکہ غصہ ختم ہو جاوے جدہ محسن فینار کرنا تم ماز رضائے خدا واسطے میری ذاتی رائے شامل نہ ہوئے ماشاءاللہ مطلب ہے کہ غصہ دیو تے کنٹرول کرنا ہر بندے دا کام نہیں مجاہد فی سبیل اللہ ہی اپنے آپ تے کنٹرول کر سکتا ہے سروات باواز بلند تو میرے مہترم اللہ نے انسانو اشرف المخلوقات بڑھایا ان دو طاقتہ ان اگر انسان اکل تو کام لوئے انسان ملیکہ تو افضل ہو سکتا ہے یہ خواہشات تو کام لوئے تو ہیوانا نالوی کال انعام بلہم ازل بلو ہیوانا نالو بھی بادتار ہے اللہ نے جتنے نبی بھیجن اسے خواہشات تے کنٹرول کرنے واسطے کہ جاؤ میری مخلوق انو دسو تو اڈا میار میں بلند بنایا ہے ایوان نہ بنو انسان بنو حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام دیکھو سمجھاؤنے واسطے اکھڑنے اپنی قومنوں محاضی تماسیل اللہ تیان تم اللہ کے فون اکل چاہ جوڑ رہے ہیں لوگاں دی کہ کی تھی گیا نے پہاڑا جی چاہ پتھر چاہیں دے ہو اتھے چاہ کے لیاں دے ہو پتھروں دن گھڑیں دے ہو پتھروں دن جڑیں دے ہو پتھروں دن فیٹ تیویں دن خدا بڑھویں دن انہوں دے سامنے جھکڑا شروع کر دے ہو کیے ہو یا نہیں اللہ تو انہوں انسان بنایا ہے کائنات اللہ تو آڑے واسطے بنایا ہے یہ سب چیزیں تو آڑی خاتے رہی ہیں تو انسان ہو کے انہوں دے سامنے تو جو ہے کیا جواب ہے کوئی دلیل نہیں کوئی منطق نہیں کوئی گالی وجدنا بانا لابدین اپنے پی اڑا دے کوئی ہوئے کریں دا اسے اس وقت کریں دے نہیں پتہ کیوں کریں دے آئے پی اڑا دے کیوں کریں دے کوئی منطق ہے کوئی دلیل ہے کوئی حدیث ہے نا نہیں کوئی نہیں فرما انکم آنتم واباکم فی صلال مبین فرمایا تُس ہی گمرا تو آڑا پی اڑا دے گمرا فاردہ ویجی انسانیت ہی نہیں اچھا ابراہیم سچا تھے فرمایا میں کوئی مزاگ تا نہیں کی تھا انہا حضرت فرمایا اچھا میان سوچو اے آپ گھڑیں دے ہوئے آپ بڑھیں دے ہوئے اے خدا نہیں خدا ہوئے جیڑا پوری کائنات دا خالق ہے حاکیہ ابراہیم گا ہفتہ تیری سچی ہے پھر ڈردیں آئیں جو ایڈ عرصہ جو انہاں دے عبادت کریں دے رہے ہیں تے وہاں تین دے متہ کوئی ساڑا نقصان تھی ونجھے مالی نقصان تھی ونجھے کوئی ساڑی اولاد دا نقصان تھی ونجھے ایک وہم بھی ہوندہ ہے تو جو ہے اکثر دنیا ایک وہم دی مریض ہے تے لیکن یہ جڑا وہم ہے کہ اتنے تک دور نہیں ہو سکتا جب تک انسان پورا دین شناس نہ بنے معرفت توحید نہ ہوئے اور نبی یا معرفت توحید دے ون واسدے دستان واسدے آئیں اثر کے کروں چھوڑتا دیں آپ پر متہ کوئی ساڑا نقصان کریں حضرت فرمایا وَتُسَاں خبراؤ نہیں یہ کچھ جی نہیں کر سکتے یہ کہیں دا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ تجربہ میں کریں نہ دیکھیں میں دیا کچھ بگاڑ سکتنے تو وہ تُساں بے گنائے فرمایا تَلَّهِ الْاَقِدَنَّا اَسْنَامَكُمْ بَعْدَانْ تَوَلُّ مُدْبِرِينَ فرمایا وَتِنَّنَا الْكُجْ كَرِسَاں وَتِنِّكَائِنَا الْكُجْ بِگَاڑ سکتنے فَجَالَمْ جُزَازَنِ اللَّا قَبِيرًا لَهُمْ آئے چاک جایا کوہاڑا تِس سارا نوچہ بھنا تِس وَنِیرِ دِم مُنْدھے تِسا کوہاڑا رکھا آگئے 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 انا دے کوئی نہیں ہے یہ بڑا کوئی عیدہ واپس ولن چونکہ حضوری فرمایا ان شاید کے والا سن ڈیکشن مطق کچھ اکل آن دیا انہیں آگے ڈٹھا مَنْ فَالَحَازَ بِعَالِحَاتِنَا اِنَّهُ لَا مِنَ الظَّالِمِينَ ہائے جائے ساڑے خدا مانا لے کام کیتا ہے کوئی وڈہ ظلم کیتا ہے یہ دی پاورا لے خدا ہانا ایک کو جو بھنے در یہوں دا مقابلہ نہیں کر سکے قوم ایڈی سے آنئے وہ انج نہیں آدی بھجیڑا بننا نہ لے دا مقابلہ نہیں کر سکے دے ساکو کیے فیدہ دے سا ساکو ہی نہ کئے دے انہیں تو لہذا قائم چوہ کا سمینہ فتحی یزکور ہم سوڑا ایک جوان ہے جیڑا انہیں تذکرے کریں دے پر چنگے لفظہ نال نہیں کریں دا تو حضور کریں دے بھی اتفاق ایسا بنا جو حضرت ابراہیم جائے گھاری چائیں چاچا بوت پرستانے تو انہیں فیکٹری لگی ہوئے خدا وہاں دی وات خدا مارکیتا جوان کے وکدے ہیں ابتدائچ حضرت ابراہیم کوئی بیچنے پونے آئے نا حضرت ابراہیم بڑی عزت احترام نہ لے وینے رسیاں چپینے نالیاں گھلیں دے وینے آئے نا اعلان کریں نا بھئی کہ رب پاگے لے جڑا او سو دا گھنے جڑا نا نقصان دے نا اعلان تھیا آزار کو کہندہ شا اے بھتری جا جڑا بچندہ ودے خدا اے ایمیں بکدرے تیدی مارکیت ڈاؤن تھی ویسی مارال یعنی اندازہ اے کرو انہا لوگان دی فکر دا تو ایسے حالات دے بچ بھند روڑ کے آگے اوہ پنجو پتہ کرو ابراہیم دا چونکہ انہاں سمینا فتہ ہی یازکورو ہم یکالو لہو ابراہیم ایک جوانے جڑا انہاں دے تذکرے چنگے انداز اچھ نہیں کرے دا ہاں پنجو فاتو بھی اللہ یونی ناس پنجو ابراہیم نپکڑ کے لیا اللہ علم یشہدون توجہ ہے نارا قتبی نارا رسالت یا رسول اللہ نارا حیدری سبحان اللہ محمد 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 دس سلمان اللہ محمد 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 اعانت فالتہ زب آلیہات نا یا ابراہیم جائیں لے حضرت ابراہیم لائے این بڑے حوشل نال سرکار ابراہیم دیکھو میرے محترم ہکلہ حضرت ابراہیم پوری ملت مخالفے اکلہ حضرت ابراہیم لائے این اعانت فالتہ زب آلیہات نا یا ابراہیم ابراہیم ساڑے خداون آلے سلوگتائیں کیتا ہے سرکار فرمایا بل فالہ کبیرہم حاضہ فرمایا ایک کامی ودیرے کیتا ہے جیڑا کیتا ہے اس کیتا ہے فسالوہم ان کانو ینتکون پچھو انہ دیکول جے اے بلینن سرکار نے ایک شرط لائی ہے کہ اگر اے بلینن بعض لوگ آدھن عوض بللہ من زالک بے حضرت ابراہیم نے ترہ جھوٹ بولیں نہ نبی معصوم نہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتے نبی دیس مد منافیہ سرکار شرط پہلے دن کہ فسالوہم ان کانو ینتکون پچھو انہ دیکول جے اے بلینن تاں یہ نہیں بلین دے تو وہاں کہے گھو رہی نا دنال مطلب یہ کم کیتا ہے تو لہٰذا کافی دیر تاں نوک سوال روح سے حق کوئی ایڈی طاقت ہوندہ ہے اکلہ حضرت ابراہیم ایک پاسے پوری ملت ایک پاسے سارا دے سر جھکین ابراہیم دا سار بلند بڑی کافی دیر تو با سر جھکا کہ آجے گھڑا ابراہیم علیم تا مہاولا ینتکون پتہ تہیوی انہ دے تاں نہیں فرمایے انہ دے نہیں تو نفع کے دیسے نقصان کے دیسے خوف خدا کرو اس خالق دی بادت کیوں نے کریں دے جہاں اللہ تو انہو انسان بڑھا ہے اشرف المخلوقات بڑھا ہے لیکن پھر بھی ہیڑ دھرمی تو باز نہیں ہے ہاں بھئے اپنے خدا وادی مدد کرو ابراہیم دی سزا بل گئے ابراہیم انہو آگ جلا دے آگ جل گئی ہے آگ اتنی زیادہ بڑھے گئی ہے انہ حضرت ابراہیم کو انہ کو تجویز نظر کئی نہیں آن دی جو آگ جیچ کی میں سکتا بن جے کتنے شولے بڑھ گئے دے شیطان آیا عیسیٰ کا نہ مرادو میں کتا کتا تھوڑے نار را ساں یہ یو ہکو بند ہے تھوڑے کول بھاچ نہیں ویندہ ہکو بند ہے تے کھڑے وے ایران جو تھوڑے کول بھاچ نہیں ویندہ منجنیک بناؤو اسنو اتے بہاؤو تے بہتے جھٹا کے رسیاں کٹ سوڑو سنٹا ریچ ابراہیم ویسی استقلال حضرت ابراہیم دیکھ چاچے نے آکے تماشا مارا ابراہیم ان بھی چھوڑے ساڑا مذہب کبول کر ان آگ کی چپچ ویسے سرکار فرمایا چاچا اے میں نو آگ دو پیا درہنے خوف خدا کر میں ان بھی دعوت پیا دینا میرا خدا ہی سچا ہے میں بھی سچا ان ہی میرا دین کبول کر لاؤ تھیڑی ملت دے سامنے پھر بہا دیتے گئے میرے مہترم کھا لکے ڈھکا دے رہے کہ جسے لئے حضرت ابراہیم ان جرسیاں کٹی ہیں سنٹا رچا رہے ہیں اس لئے ملائکہ جس تراب ہوئے میرا اللہ ہکو تیری زمین تیرا عابد بن دے تیرا تیری عبادت کر دے تیرا دشمن بھاج پیا سٹین دے میں دے اللہ کیوں نہیں بچائیں دا ابراہیم تا بھاج پہنچا کیوں نہیں بچائیں دا ملائکہ تو تسمیہ چھوٹ گئی ہے میرا خالق بچا حتی کہ جبرائیل تا دے میرا اللہ میں کوئی اجازت دے میں وینا ابراہیم بچائیں اللہ فرمایا ملائکہ جلدی دو کرے جب خطرہ ہوئے جو موقع تو نکل ویسی جائے جبرائیل یہ تیری مدد منگ دے تھا جناب جبرائیل صدرہ چھوڑیے تیسی دن آئین حضرت ابراہیم شنٹر آگیج پہنچ چکے تلے پار بچائیں تھندک محسوس ہوئے کون جبرائیل کیمی آئین بھاچ جو بہند پیائیں تیری مدد کرنا فرمایا ہٹ 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 جا کیوں ابراہیم مدد دی لوڑ نہیں ہاں لوڑ ہے پر تیری نہیں جس دی وجہ تو آگیج جا رہے ہاں وہ میرا خالق ہون بھی کہا دے رہے وط بھی کہا دے جس سے لے وہ چاہے وہ بچا سکتا ہے آشاء اللہ بے شک جو نہ چاہے تو کون بچا سکتا میرے مہترم سنٹر آگ دیویچ حضرت ابراہیم تشریف فرما ہوئے جس سے ہون اگر نمرود بھی پچھتاوے آنا جو ابراہیم انہوں آگیتنا ہی سٹنا معاملہ ہی دہا تھی جو نکل چکا لیکن اس ویلے اللہ نے اپنی قدرہ دہ اظہار کی تا ہے کلنا یا نار کونی بردن و سلام على ابراہیم اگر ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم تے پر سلام تی دی زیادہ ٹھڈی نہ تھی میں مطمئے نبی کو سر دی لگ بنی سبحان اللہ سبحان اللہ برمہ انسان دا بڑا میار ہے ملیکہ تو بھی افصل بن سکتے اگر اکل تو کام لہوے خواہشات تو کام لہوے نبی سمجھاؤن واسطے یہ گلہ سمجھاؤن واسطے نبی آئین حضور جیدہ تشریف لائین مکہ تے مکہ دے ودیر تائف دے عبداللہ بن عبی عمیہ سرکار دے کو لیک وفد بن کی آئین محمد اک اک دعوی چکی نبو آتال اور جو ہے نبو آتال یہ دعوی سجدہ ہے سرکار فرما ہے کیون ایک دعوی نہیں سجدہ یہ دیدہ نہیں روم تے فارس تے بادشاہ یہ اپنے جلے نمائن دے بھیجے نن غیر بادشاہ دو یہ امیر بھیجے زمیندار بنگلے کوٹیوں نوکر بھیجے بندے نمائن بڑھا تے جیڑا بادشاہ دے بادشاہ اللہ خدا نوے من دے جیڑا بادشاہ دے بادشاہ اللہ اس اللہ دے کیڑی مجبوری بنی جو تے غریب کو نبی سا بنائی سا کوئی امیر بادشاہ نبی بنائ ویا اسمان گھنوا تے دوسری گالے توں داڑا نبی کھان دے پین دے مال حاضر رسول یا کل تام ویمشی فیل اسواق یہ داڑا رسول بھئی کھان دے پین دے بازار رنسی آن دے یہ کوئی رسول بن سکد دے اور جو ہے فرشتہ بنائی کھڑیں اے کوئی نبوہ دی دلیل بن دی ہے تیرے ذہنی جیڑی آئی جو اے نبوہ دی دلیل ہے جو بادشاہ ہوئے نبی احمق حضور فرمائے اللہ بادشاہ کو نبی بنا کے پھیجیا وہ بادشاہ توارے دروازے تھے تورا ہوئے تبلی کرن واس تھے کیا خیال ہے سمجھ نہیں آئی بھئی بادشاہ سرکار فرمائے او تعالی پارے دار کھڑے نہ بادشاہ رئیت مل سکتا نہ رئیت بادشاہ نہ مل سکتا اللہ یہ نبی بنا ہوئے تو ہا کو کون آکے تبلیغ کرے ہاں تو ہاں دروازے تھے نبی اللہ سارے ہوئے جہیں بھیجن غریب وہ سارے دروازے تھے کہیں لے کہیں دروازے تھے فرمایا اے جیڑا اللہ غریب نبی بنائند اے تو ہاڑی بہتری اور بھلائی واسطے تُسا سمجھ دینوں پہ تُو جو آدھے فرشتہ نبی ہوئے فرمایا اچھا فرشتہ نبی جو ہوئے پہلی گالے فرشتہ ہی کے حوادی قسم تُو اس نبی کو دیکھیں کی میں آگر نبی فرشتہ ہوئے فرمایا تُو اس کو دیکھیں کی میں آگر اچھا فرمایا اگر فرشتہ تیدی قوت بسارت ود بنیا تیتو اس کو دیکھیں بھی آگر انسانی شکل ہوئے چونکہ انسانی شکل نہ ہوئے تیتو اندن انس پیدا نہ کرے مانوس تی تیتا تی گل من نبی دیکھ بگن انسانی شکل ہوئے پھر فرمایا جیڑا فرشتہ کام کرے تی کیا پتہ جیڑا ایک کام کرے موجزہ ہے چونکہ نبوت دی شرط ہے موجزہ جیڑا نبی کام کرے فرشتہ جیڑا فرشتہ ہوئے نبی تی اید سا جیڑا فرشتہ کام کرے کیونکہ بوجزہ ہوئے برادران کہ وہ لوگ سارے آجز ہوئے یعنی حق حضرت موسیٰ کو جی اللہ نے بوجزہ دی تی حضرت موسیٰ سٹین دریا رک وائن حضرت موسیٰ سٹین دا دہا بن چا گھن دا سوٹا بن بکھ لگ دیا تی زمین گاڑ دی پھل لگ پھل نوش فرم دن ود چا سوٹا بن دا سفر چا دے پہ سٹین سوار بن دیا سوار تھی منزل مک دیا چا دن سوٹا بن دا اندھیری رات ہی جان دے پہ دی سٹین لیٹ دا کام دے چا سوٹا بن دے حضرت موسیٰ ہاتھ ہو سک دے بیا کو کوئی نہیں کر سک دا حضور دے پتران یا کلمہ پڑ لینا حضور دے ہاتھ پڑ سک دے ہر ہاتھ نہیں پڑ سک دے یا حضور دے ہوتے تو ختم کر حضور فرمایا تو جو آدم نبی ہو یا فرشتہ تے فرشتے کو دیکھے کی میں آ اگر دیکھ بکھنے آ تے نکی میں پت لگ گیا چونکہ موجزہ شرط نبوت ہے موجزہ اس کو آکھ آن دے جو آجز ہو فرمایا پرند پرواز کر دن موجزہ نہیں آگ سکتے پرند کو موجزہ نہیں آگ سکتے کیوں جو سارے پرند پرواز کر دن کہ کوئی پرند نہ پرواز کر رہا تو پرواز کر دے ہو یا جی میں انسان پرواز نہیں کر سکتے سرکار فرمایا کوئی ہک بند پرواز کر دے ہو یا تو او کو آکھ موجزہ ہے لیکن موجزہ نہیں تفاتی سے لے تک پتہ ہی نہ لگ آج موجزہ نبی دا ہے یا نہیں تتو دے ایمان کی میں لیا میں فرمایا میں کوئی اللہ نے نبی بنا کے بھیج میں ہونوی تھوڑے سامنے اعلان پیا کر آج فرمایا میں اعلان کر رہا میرا پہلا اعلان نہ تُسا میں کو قتل کر سک دے ہو نہ میری تبلیغ رسالت تُسا رکاوٹ بان سک دے اعلان پیا کر دا حضور فرما ہاں فرما اللہ میں کوئی چانس دے سی اللہ میں کوئی موقع دے سی کہ ایک دن ہو سا سا دے چنگل دے فس ہو سو میری مرضی ہو سی بات ہویا بھی ان یہ جو فتح مکہ دے لے یعنی ایک موقع جو مکہ چھوڑنا پیا ہے کہ بات ایک موقع جو فاتح بن کے داخل تھے جدہ فاتح بن کے داخل تھے اسے لے مکہ آلیا لوگا نٹھے حضور فرما ہوند دس تھوڑڑن الکی کرنا چاہی دے تو انہا کریم سلوک کرنا چاہی دے اسے میرے مولا نے فرمایا کہ تسی آزاد ہو ورنہ اگر چاہن دے تو اسے ختل بھی کر سکتے ہن چاہن دے تو انہا نقید بھی کر سکتے ہن لیکن نہ قتل کی تے نہ قید کی تے آزاد کر دی تے تہو تہو زینب سلام اللہ علیہ جدہ یزید دربار مخدوم بی بی آئیے اسے بی بی نے جملے پڑھے اوہ ایبنا تلکا اوہ آزاد کردن دی اولاد اے تو ساڑے آزاد کردن دی اولاد ہو اے تو انہوں کی میں جو رہ تو یہ جو تہاڑیاں آپنیاں مستور پردن بیٹھین تے لے کوئی بادار کہیں لے ہر خاص و عام ساڑھا نظارہ کر رہے ہیں تو بی بی نے فرمایا آئیو ازاد کردن دی اولاد میرے محترم یہ وجہ آکے اتنی مہربانی فرمائیے نا حضور نے انہا دیرین دشمنی ہن وہ دشمنی آجی کربلا دی ویچ مظلوم کربلا اپنا پورا وسط گھر لے آئیں پر انہا نے کوئی عجر رسالت جیڑا حضور منگ آئیو جو مظلوم کربلا اکل کہیں لے ینظر یمین و شمال ہکوے لعو آئے جو غرب دے ہو کے مدد دا حال من ناصر ینصر یہ کوئی جیڑا میری مدد کرے پترہ بھرام سمیت ستمی دا پانی بند اٹھویں مختلف واقعات ان کربلا دے نامی دی دی گے رہے لے زہرہ دے چینہ اپنے سنگتیاں سمیت کربلا دی زمین تے تشریف فرمائن گفتگو ہو رہی جو کل شہید کہیں کہیں ہونے انہ جوانہ تے بزرگ جیڑے مولا دے ساتھی آئینا انہ چونکہ تیرہ سالہ یتیم شہزادہ اٹھے حضر اللہ یتیم شہزادہ اٹھے چاچا کل جائے شہید انہ شہدہ دی فیرست میں کاسم دن آئیے سباہان اللہ کل شہید انہ انہ شہید و جن والے دی فیرست چ میں کاسم دن آئیے سر تلہ کے پیر تک کاسم دن اٹھانے کہ پھر میں دن کاسم بیٹا کل جن شہید دن آئیے نا انہ شہید دی فیرست تت و دی اصغر بھراد آئیے سباہان اللہ انہ شہید و مجھر والے دی فیرست دن دن چ تو دی اسغر بھراد نہ آئیے مولا جملہ فرمایا ہے کوئی ایڈ غیور آنا انتلین ٹیک اٹھا چاچا اسغر بھراد ہونے خیم آئیے چاہیے بس سوال کیتا نہیں قاسم یہ دسا میرا لال تیرے نزدیک موت کیا ہے قاسم آئیے چاچ آلہ من آسل شہد نال بھی زیادہ مٹھی قاسم موت پاس تیار صاحب ذکر لباس لکھ دے کہ اید احمید رات ایک خیم دے چونکہ واقعات بہت سارے نصرات دے ایک خیم دے چھترائے جوان بیٹھن جیڑے مولا مظلوم کربلا دے لشکر دکل سرماین ایک جناب عباس ایک جناب اکبر دوسرے جناب تیسرے جناب قاسم اترائے شہداد بیٹھن گفتگو ہو رہی کال جنگ تے پہلے پہلے جناب عباس اکبر دو اٹھائے اکبر میری مرضی جو سارا تُو پہلے میں شہید ہو سبحان اللہ اکبر میری مرضی سارا تُو پہلے میں شہید ہو اکبر دے نہیں چاچا چاچا میری مرضی جو سارا تُو پہلے میں شہید ہو غازی دے نہیں اکبر میری مرضی میں شہید ہو اکبر دے نہیں چاچا میری مردی پہلے میں شہید ہو اب آساد نہیں اکبر میری مردی پہلے میں شہید ہو اکبر آدھے چاچا جے تُساں پہلے شہید ہو ایسو میرے بابے دیکھ مرت رٹو ایسے جزاکم اللہ چاچا جے تُساں پہلے شہید ہو میرے بابے دیکھ مرت رٹو ایسے اکبر آدھے اب آساد ہے اکبر حیاتی ہو جے تُو کسگیوں میرے سردار دیکھ نظر مک ویسے اکبر آدھے چاچا جے تُو نوانج میں دیکھ بابے دیکھ مرت رٹو ایسے غازی آدھے تُو نوانج میں دیکھ سردار دیکھ نظر مک ویسے اور منالے آو جی میں پاس نال حسند یتیم بیٹھا اٹھا ہے چاچا بھائی اکبر تُساں دو نوانج سارا تُو پہلے میں ویسا عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ قاسم آدھے چاچا بھائی اکبر تُساں دو نوانج سارا تُو پہلے میں ویسا سرکار ابباس فرمین کیوں قاسم قاسم آدھے چاچا میرے ونجان نال نہ میرے چاچے دی نظر مک دیئے نہ میرے چاچے دی کمر تھوٹ دیئے میں یتیم آدھے میری ضعیف ماں ہے میری ماں دین بھائیسی یہ جملے قاسم آدھے چاچا میں یتیم آدھے میری ماں دین بھائیسی یہ جملے قاسم آدھے یا میرے مولا حسین یہ جملے دروازے تے سنے صاحب کتابہ دے حسینی میں آئے جی میں جھک دو پانی آدھے قاسم نوحان نالا کیا دے تے تے کو کہیں آنکھ ہے تیرے گول اکبر زیادہ پیار ہے تے کو کہیں آنکھ ہے تیرے گول خاصی زیادہ پیار ہے میں دے حسن دی جا دے تے کو دے دا میں کو حسن نظر آوے دے ززاکم اللہ حسن یاد آوے دے گزر گئی رات سویرہ قاسم چاچے دے کو لائے چاچا اجازت نے روایہ دس ہے نین چاچا فتریجہ گل لگن میرے مولا حسین فتریجہ نگل لائے اتنے گل لائے کہ چاچا فتریجہ رونے نگل رونے نگل رونے نگل دوئے غاش کر گئے نگل حسین مولا اکبر تو رہے تھا غاش نہیں کی دا بے ہوش نہیں ہویا قاسم ایڈا پیارا ہاں قاسم تو رہے تھا سید غاش کر گیا ہے بے نہیں دٹھا ہے قاسم حیاتیو بھی کینوے نئے سبحان قاسم نو تیار کی تس کمیز پوائیے پل پہلو پھار چھوڑے س پت اماما بدھائیس ایک لڑ بدھا چھوڑے س جی میں پوپیاں کھڑیاں دے دیا ہے نا آدھیاں نیج کیوں نہیں آدھا ایک کفن پیاں پوائینا ایک موت دو پیاں تُرےنا رومانالہ قاسم اتنا چھوٹا ہے سید چاہ کے گھوڑے دیسی نیچ بہایا ہے جیدہ قاسم تُرے راویات ہے میں ڈٹھا ہے جی میں بدلیاں چوچان نکل دائے قاسم ہی میں نمودار ہویا ہے قاسم میدان چاہے ہے لڑ دیاں لڑ دیاں قاسم لتھا ہے حق کل ماری چاہ چاہوڑ میں لہ گیاں جزاکم اللہ قاسم آدھا ہے چاہاں میں لہ گیاں سید بڑے جلدی آئیں آدھا رہا ہو اختلاف روایات ہے کوئی آدھاں قاسم دلاش پہ مال ہوئی ہے کوئی آدھاں نہیں ہوئی جی نہیں ہوئی تا سیادی میں چاہیا ہے قاسم نوتے چاہیا بیا کلائش امہ سینے نہ اللہ یاندھا ہے قاسم دے پیر زمین ہاں دی چم دی آئی ہے قاسم نچاہ کے مقتل جگن آئے ہے ایک پاس اکبر دلاش آئی ہے دوجہ پاس قاسم دلاش رکھیے حسین درمیان اچ بہگی ہے ای غریب ایک ہاتھ قاسم دے چگر تے رکھا ہے دوجہ تکبر دے سینے تے رکھا ہے رکھے حسین دوا غربتہ و میں دعا اللہ میں دی غربت رکھا ہے رکھے حسین دوا غربتہ حضرت مطل رکھے حسین دا 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 موسیقی 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 موسیقی